محترم جناب علاو الدین خان قادری صحاب کوئیت اسلام علیکم آپ کی یاد فرمانے کا شکریہ آپ کے تین سوال ہمیں موصل ہوئے جواب حاضر پہلی آپ نے یہ پوچھی کہ میری بیوی کے پاس ساڑھے ساٹھ دولے سونا ہے کیا وہ زکاة ادا کرے گی کیا اس پر قربانی واجب ہے ہاں اگر آپ کی بیوی کے پاس ساڑھے ساٹھ دولے سونا ہے تو اس پر زکاة واجب اور زکاة نکالنے کے بعد اگر بلفر وہ سونے سے زکاة نکالے اور اس کے پاس نقد نہیں اور قربانی کے ایام اگر آئیں اور اس کے پاس ساڑھے ساٹھ دولے سونے سے کم ہے اور کچھ چاندی اور کچھ نقد نہیں تو ایسی صورت نصفر قربانی واجب تو نہیں ہوگی لیکن زکاة واجب ساڑھے ساٹھ دولے سونا ہونے پر اس نے زکاة پیسوں سے ادا کی اور قربانی کے ایام آگے اور اب بھی اس کے پاس اگر ساڑھے ساٹھ دولے سونا ہے تو اس کو قربانی بھی کرنی ہوگی دوسرا سول آپ نے پوچھا کہ ہنفی شافی حملی اور مالکی ہونے کے لیے کیا چرائے میں اپنے آپ کو ہنفی کہتا ہوں لیکن میرے پاس کوئی ثبوت نہیں صرف اتنا ہے کہ میں نے اپنے والدین سے نماز وغیرہ کا طریقہ ہنفی مذہب کے مطابق سیکھا ہے لہا اچھا تو اب رہا یہ کہ آپ کے والدین چونکہ ہنفی ہیں اور آپ اسی مذہب میں پیدا ہوئے تو آپ اور ہنفی ہیں ہنفی ہونے کے لیے کسی ثبوت یا سارٹیفیکٹ کے ضرورت نہیں امام آزم ابو حنیفہ کے بتائے ہوئے فتحوں کے مطابق اپنی عبادات جو ہیں وہ اب بجالہ یہ اور ظاہر ہے کہ عام آدمی کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ وہ عمل کرنے کے لیے یہ دیکھے کہ ہمارے اپنے امام کا قول کیا ہے اور اس کی پابندی کرے ہر چند کے لیے چاروں امام قرآن اور سنت ہی سے مسائلک اس پر باگ کرتے ہیں لیکن عمل کرنے کے لیے ضروری ہے کہ کسی ایک امام کی پیروی کی جائے کبھی ایسا ہوا کہ کبھی حملی بن جائیں کبھی شافی بن جائیں تو اس میں آدمی تباہ ہو جائے گا قانون ایک قانون کا پابند نہیں رہے گا لہذا آپ چونکہ پیدائشی ہنفی ہیں لہذا ہر معاملے میں ہنفی مذہب کو ملحوظ رکھ کے پھر آپ عمل کیجئے تیسرا سال آپ نے یہ کیا کہ کئی بار نماز کے دوران محسوس ہوا کہ پیشاپ کا قطرہ خاری ہو گیا بعض اوقات دیکھا تو کچھ نہیں تھا جبکہ بعض اوقات قطرہ تھا تو ایسی صورت میں آپ سے گزارش یہ ہے کہ ظاہر ہے کہ مسئلہ حسب حال یعنی اگر واطی پیشاپ کا قطرہ تھا تو وضو بھی ٹوٹ گیا اور وہ کپڑا بھی ناپاک ہو گیا دوبارہ استنجا کر کے کپڑا بدل کریا اس کپڑے کو دھو کر کے آپ نماز پڑھیں اور اگر قطرہ نہیں تھا اور آپ نے محسوس کیا کہ قطرہ ہے اور بعد میں جب آپ نے جانچ پر تعلقی تو قطرہ نہیں تھا جب قطرہ نہیں تھا حکم یہی ہے کہ آپ پاک ہیں اور اپنی نماز ادا ہے